اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں آپ سب خاریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھرمے سکون کے ساتھ ہوں گے تو آج میں آپ کو ایک یہ چھوٹے سی انٹرڈکشن ویڈیو بنانے لگی ہوں اور اس میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ جو ہم قرآن پاک جیسے مقدس کتاب ہیں اس کو سیکھنے سے پہلے ایک ہمارے جو بزہر گانے دین ہیں جو علماء اکرام ہیں انہوں نے مل بان کر سلاح مشورے کے ساتھ کچھ باہمی تعاون اور باہمی کچھ محنت کے عوض انہوں نے یہ آپ کہہ لیں بک تیار کی ہے کتاب تیار کی ہے جس میں انہوں نے علف سے لے کے یا تک ساراوں کے ایک طریقے بتائے ہیں کہ ہم کس کس حرف کو ہم کس طرح کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ شد مد زبر زے یہ سب کچھ کس طرح پڑھا جا سکتے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور انگلیش میں آپ اسے ایک آؤٹریٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں اور پاکستان میں اسے اردو لینگویج میں اسے ایک مدنی قائدہ کہتے ہیں اگر تو آپ بیسک سیکھنا چاہتے ہیں اور ایک بلکل سٹارٹ ہے آپ کا قائدہ سیکھنے قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں اور بلکل تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو تجوید کورس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا ٹھیک ہے اور اس تجوید کورس میں ہم یہ آپ کو ایک چیز بہت سے پوائنٹس بتائیں گے فور ایکزمپل میں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ اس کے یہاں پر انہوں نے حروفیں حروف دیئے گئے ہیں کافی زیادہ جو انہوں نے یہاں پر اس طرف مخرج دکھائے ہیں یہ حروف دکھائے ہیں یہ حروف کے علقاء بھی نہیں کہ انہوں نے حروفوں کے نام کیا ہیں عربیک لینگویج میں وہ یہ کہاں کہاں سے ادھا ہوتے ہیں یہ وہ جگہ دکھائی گئی ہے جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ وہ فائدہ مند ثابت ہوگی اور یہ دیکھیں اسے مدرس مدینہ دعوت اسلامی والوں نے ساری محنت جو ہے اس کو شائع کرنے کی وہ کی ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر یہ کچھ بیسک انفرمیشن دی ہے جو ان کا قائدہ ہے اس سے ریلیٹڈ اور یہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تو آج میں آپ کو اس فرس چپٹر کے بارے میں بتاؤں گی پہلے بات تو یہ آپ کو میں کلیر کر دوں کہ جس کو ہم انگلیش لینگویج میں چپٹر کرتے ہیں اس کو ہم اردو میں تختی کہتے ہیں یا پھر ہم سبق نمبر ایک بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق نمبر ایک میں حروف مرفضات دیا گیا ہے حروف مرفضات یعنی کہ ٹوٹل ٹوانٹین نائن لیٹرز ہیں جنہیں حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے حروف تحجی یعنی کہ ان سب کی ایک ایک سپرٹ لیٹر میں ان سب کا پرونانسیشن کرنا ان سب کا ادا کرنا اور حروف مرفضات مفردات سوری میں پڑھنے میں غلط ہو گئی حروف مفردات کو تجوید اور قررت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں اور اردو تلف سے پریز کریں یعنی بے تے سے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بیسک کنسپٹ کلر کرتی چنوں جیسے کہ ایک یہ فور ایکزمپل علیف سے لے کے یہاں تک یہ آپ کو کافی زیادہ لیٹرز اس میں کافی زیادہ نہیں بلکہ آپ سارے کہہ لیں کہ آپ کو اردو لینگ بچ میں جب ہم ایک اردو کی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ایک چھوٹے بچ میں ایک بیسک بک ہوتی ہے اس میں جو ہے نا اس میں بھی یہ سارے ورڈز آپ کو لیٹرز ملیں گے ٹھیک ہے ورڈ بیسکلی ہوتا ہے کہ ہم جیسے تین چار ورڈ تین چار حروف کا مکس کر کے بنا دیا جانا اس کو لفظ بولتے ہیں جیسے کہ یہ ایک اکیلا حرف ہے علف ہے یا بھا ہے ٹھیک ہے یہ اکیلا حرف ہے بھا اور یہ اکیلا حرف ہے علف اور اگر ہم ان کو ہی کٹھا کرتے ہیں با اور علف تو یہ ایک ورڈ بن جائے گا لفظ بن جائے گا انگلیش میں کہتے ہیں ورڈ اور اردو میں کہتے ہیں لفظ اور انگلیش میں اگر ہم اسے اکیلا پڑھیں علف کو تو یہ اکیلا جو ہے نا اس کو انگلیش میں علف اس کو ہم کہیں گے لیٹر اردو میں کہیں گے حرف بات سمجھ رہ کریں یہ بگس ڈیفرنس ہے کہ ہم اس کو ان کو حروف حرف بول دیتے ہیں یا پھر ہم ان کو الفاظ بول دیتے ہیں الفاظ اور حرف میں یہ بیسک ڈیفرنس ہے اوپ اوپ اگرامیуже